دنیا میں صرف دو عقیدے پائے جاتے ہیں انسانیت اور انسانیت دشمن اور صرف دو قومیں رہتی ہیں انسان اور انسان دشمن یقین جانو تمہارے حق میں سب سے مفید بات وہ ہے جس سے تمہاری سماعت میں زہر گل جائے انسانیت دشمن چاہے پاکستان کے رہنے والے ہوں یا امریکہ اور انگلستان کے وہ ہماری نفرت کے یکسان طور پر مستحق ہیں برائی کو اس کے بہو پر روکنا بیکار ہے لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں کچھ ایسے جن سے محبت کی جاتی ہے کچھ وہ جنہیں برداشت کر لیا جاتا ہے اور باقی وہ ہیں جو یکسر ناقابل برداشت ہیں برائی بے وقوفی سے پیدا ہوتی ہے آج ایک خاص بات جو بری طرح کھڑکتی ہے وہ یہ ہے کہ بدی پہلے سے زیادہ موپھٹ ہو گئی ہے اور نیکی نے حکلانا شروع کر دیا ہے مقاماتِ ہدایت و ارشاد سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ لوگوں کو اپنے دور میں نہیں بلکہ اپنے دور سے پہلے کے دور میں رہنا چاہیے پورا سچ تو خیر بولا ہی کہاں گیا ہے یہ لوگ تو آدھے سچ کی بھی تاب نہیں رکھتے بعض لوگوں کو اپنے مخالفوں کو کافر اور مرتد قرار دینے کی ایک عجیب شہوت پیدا ہو گئی ہے ہم جس سماج میں رہتے ہیں خودورزی اور خودمرادی اس کا دستور اور حق تلفی اس کا رواج ہے اس سماج میں جو برا آدمی نہیں وہ بے وقوف ہے انسان بھی کتنا حقیر ہے کہ باتیں تو آسمان کی کرتا ہے اور تان اپنی ذات پر توڑتا ہے اے بھائی انسان تیری ایک ران کا وزن بھی تیرے دماغ سے زیادہ ہے وہ حوصکار ہیں جنہیں نیکی کے بجائے نیک نامی پسند ہے علاقوں کی بنیاد پر نفرت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کا نقشہ اٹھایا اور اپنے ملک کے سوا ہر ملک پر نفرت کا نشان لگا دیا بستیوں میں غصے بوئے گئے تھے سو انتقام کاٹا گیا ایک اور فتنہ برپا ہوا ہے وہ ادھوری سچائیوں کا فتنہ ہے اس نے انسانیت کی صورت بگاڑ کر رکھ دیئے تمہارا ہر کام اور ہر کھیل مغربی ہے پس تم ہارے تو کیا اور جیتے تو کیا بلکہ دکھ تو یہ ہے کہ تم ان کی نکل اتارنے میں کبھی کبھی جیت بھی جاتے ہو فاقہ کشوں کی بستی میں تمہیں جو آدمی فربہ دکھائی دے اس کے سلام کا جواب نہ دینا کہ اس کا وجود پوری بستی کے حق میں ایک بد ترین بد اخلاقی ہے اپنا سچ خود بولو دیکھنا کہ یہ جھوٹ بولنے اور بکواس کرنے والے بھی تمہارے دباؤں میں آ کر سچ بولنے لگیں گے سچ تو یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں اور اس کا زیادہ حصہ ایسا ہوتا ہے جسے کسی ہچکی چارٹ کے بغیر بکواس کہا جائے تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ سے بری طرح شکست کھائی ہے ہر آدمی کو وہ رائے رکھنے دو جو وہ رکھنا چاہتا ہے سنو اور سمجھو کہ جہاں شنوائی نہیں وہاں دانش اور دانائی نہیں